جی اسلام علیکم ویئرز سیف شٹی سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمر وقت ناظرین جہاں پہ ستارے ہوتے ہیں وہاں پہ روشنی بھی ہوتی ہے جی بلکل اسی وجہ سے آج ہمارے سٹوڈیو میں بہت روشنی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ شو بیز کا ایک دمکتا چمکتا ستارہ موجود ہے جس نے اپنی پہلی ہی افیرنس سے اپنا لوہا منوالیا جی میں بات کر رہا ہوں احمد سفیان کی آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی احمد کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آج کل کیا روٹین ہے اور اندازہ میں کر سکتا ہوں کہ ایک ایک ایکٹر ہونے کے لیے آج سے آپ بہت زیادہ کام ہوگا بہت زیادہ بیزنس ہوگی لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل آپ کہاں بیزی ہیں کیوں گائیو ہیں آج کل آپ دیکھیں آج کل کا آپ کو درجہ حرارت پتا ہے اور اگر آپ آج سے چار پان دن پہلے کی بات کریں تو میں اپنے جو گرم گرم کپڑے ہیں ان کو نکالنے میں بیزی ہوں کیونکہ جب آپ نے باہر جانا ہوتا ہے تو آپ میکسیمم آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کور ہو کے جائیں اور اگر بات کی جائے پروفیشنل کے حساب سے تو اچھا کام جا رہا ہے فلم کے بعد لوگوں کا ریسپونس بہت اچھا آیا اور الحمدللہ آپ کو بہت جل اور بہت سارے چینلز پر میں ایک اچھا کام کرتے ہوئے اور ویرییشنز کے ساتھ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہیرو جو چوکلیٹ آپ کو بس نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ ایک صرف ہیرو ہی نہیں بلکہ پرفرومر ہے وہ انسان اور کافی انٹرٹین ہوں گے لوگ انشاءاللہ احمد وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آیا اس نے کیا اور وہ چھا گیا آپ چھا گئے میں بات کروں دال چاول کی دال چاول کا ایکسپوئیر کیسا رہا اس کے بعد تو میں کہتا ہوں لائن لگی ہوگی دراصل جب ہم یہ فلم کر رہے تھے تو ایسا نیو کاسٹ مجھے تھا کہ لوگ ایسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ میری کبھی بھی یہ سوچ نہیں رہی ہے کہ میں دکھنے میں پاکستان کا عمران عباس ہوں یا احسن خان ہوں یا پھر انڈیا کا اگر آپ کہہ رہے ہیں ریتی گروشن میرا ایسا ہے کہ میں بس ایک نورمل سا انسان ہوں جیسے سب ہیں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری پرسنیلٹی پہ یا میرے فیس پہ مجھے اتنا اچھا لوگوں کا رسپونس ملے گا کیونکہ جب آپ ٹریلر لانچ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی میکسیمم ڈیریکشن دکھتی ہے اور اگر لیجنڈس ہیں تو ان کا کام تو لوگوں نے دیکھا ہے ہماری صرف چہروں کی مطلب کی لوگوں تک ایک ایک سیس ہو پاتے ہیں کہ یا ان کے چہرے کیسے ہیں لیکن ٹریلر سے ہی اتنا اچھا لوگوں کا رسپونس ملے چاند کبھی اکیلا نہیں نکلتا ہمیشہ ستارے اس کے ساتھ ہوتے ہیں بچ لیا لیا ترے بیٹے لے اپاس ہو گیا ہوں اگر آپ نے مجھے اپنا نام ہی نہ بتانا تو اپنا نمبر دیتے مجھے ہیں احمد نام ہے میرا خیالی صاحب کا بھان جاؤں میں اسی بحث پر ایک شیر ہے جاتا خدا کا نام لے خالہ اب بی ایسی کر کے میں دال چاور کا ٹھیلا چلاؤں گا اتر یہ لہور شہر ہے لہور پورے پنجاب سے یہاں نوکری ڈھومنے آتے تیرے خالوں تو افسر بننی پھر تو ہی بن کے دکھا دیں ترنے میں شامل ہو جاؤ پنج سور پے ملیں گے کرنا کرنا کچھ ہی نہیں اور بس بیٹھ کے دو چار نارے مار دینے ہم بہت سارے شوز میں گئے وہاں پہ جو پبلک تھی وہ اتنا ہمیں پس سند کر رہی تھی انکلوڈنگ مومنہ مومنہ کو بھی ایسا تھا کہ چونکہ مومنہ بھی ایک نیو کمر تھی بلکل بلکل اس سے پہلے مومنہ نے ڈراما ضرور کیا تھے لیکن مومنہ کو بھی تھا کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں سلور سکرین کا پہلا ایکسپریئنس بلکل کیونکہ آپ دیکھیں کمپیٹیشن اتنا زیادہ تھا کہاں مائرہ خان کی فلم آ رہی تھی اس کے بعد آپ کی کیا ہولی وڈ کی بھی موویز آئیں ساتھ جوکر بھی آئے ہماری جو مووی ہے وہ اتنے ویکس یہاں پہ پاکستانی سینیماز میں لگی رہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا ایون کہ میں خود جا کے وزیٹ کرتا تھا بلکل احمد میں اس میں آئیڈ کروں ایون تو پولیس کی جو شہدہ ہیں ان کی فیملیز کا بڑا ایک ایموشنل اٹیشمنٹ تھا کیونکہ وہ جس طرح مومنہ کے والد ایک پولیس انسپیکٹر تھے ان کو شہادت ملی اور اس کے بعد ان نے پورا ایک سفر طے کیا عوام بڑی متاثر تھی اس مووی سے احمد کیا یہ گول تھا اس فیلڈ میں آنا یا ایک مجھ سے کہتے ہیں نا ہاتھ ساتھی طور پر میں اس لائن میں آ گیا چلیں اگر آپ نے دو سوال کٹھے مجھ سے پوچھ لیے ہم پہلے اس کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ فلم آف آریور بتایا گیا کہ پولیس کے جو شہدہ ہیں ان کو خراجی تحسین پیش کیا جائے گا اس کے اندر تو مجھے بڑی خوشی کہ کوئی انسان اٹھا اور اس نے پولیس کے جو شہدہ ہیں جن کو بڑا پولیس کو بڑا ہی برا کہا جاتا ہے میرا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے ایک تھپڑ بھی نہیں کھا سکتے یہ لوگ سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں ریکنیشن کی ضرورت تھی پولیس کو آپ نے وہ رول پلے کیا اور میں نے وہ رول پلے کیا اور مجھے اس بار پر فقر ہے کہ میری سیلیکشن جو ہے وہ اکبر ناصر خان صاحب نے کی تھی اور انہوں نے مطلب کہ اگر تاریخ میں لکھا جائے گا نام کی پولیس کے شہدہ کے لیے کسی نے پہلا میڈیا پہ کام کیا تھا تو وہ اکبر ناصر خان صاحب تھے ان کے بعد ہی اب سب آئیں گے کیونکہ میں نے اس سے پہلے پولیس کے شہدہ کے لیے کسی کو آوات اٹھاتے نہیں دیکھا اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں آپ کے ہمیشہ آپ دیکھیں گے آتا ہے کہ پولیس نے یہ پیسے لے لیا پولیس نے وہاں لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا لیکن اگر کوئی پولیس کا بندہ شہید ہو گیا تو اس کی صرف ایک دن میں چار دفعہ نیوز آئے گا اس کے بعد کبھی نام بھی یاد نہیں آئے گا ایونکہ آپ مجھ سے یا مجھ جیسے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو کسی پولیس کے شہدہ کا نام یاد ہے نہیں نہیں پتا مطلب کہ جنہوں نے آپ کے لیے جان دے دی اس کا نام آپ کو نہیں پتا ہے لیکن آپ کو یہ پتا کہ ہتوڑا گروپ کون تھا اس کے اندر کتنے بند تھے برائی اتنی جلدی پھیلتی ہے اور جس نے اچھائی کی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں بتاتا نہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں لیکن اس کے لیے قدم اٹھانا اس کو سامنے لے کے آنا کہ ہم پولیس کی شہدہ کو خراج تحسین پیش کریں اگر آپ دیکھیں آج سے پہلے ایسا نہیں کیا گیا تھا اور آپ اس کو امیجن کریں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ لوگ آئیں گے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے جس کی امیج اوری بہت اس کے اوپر سوالات جو ہیں اٹھائے گئے میں سے بھی بارش کا پہلا کتنا بہت مشکل سے آتا ہے بہت مشکل سے ہے بڑی خوبصورت بات کی میری پوری اتنی لمباج میرا لیکچر تھا اس کو ہمیں چھوڑا آپ نے ایسا ہمتر نکال دیا احمد شرارتی تو آپ بہت ہوں گے میں بیٹھا ہوتا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں تمہیں ذہن میں کیا شرارت چاہتے ہیں اور میرے چل رہی ہو دیگو انہوں کو شرارت مطلب کہ میرا دل کرتا ہے میں بیٹھا بیٹھا اس کو بھی چھیڑ دوں اس کو بھی چھیڑ دوں کوئی ایسی شرارت جس پہ مرمت بھی ہوئی ہو اور پوری عمر بھی یاد رہی ہو مطلب کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی دیکھ کے بڑی خوش ہوگی کہ آج اس نے یہ بات یہاں پہ ایڈمٹ کی ہے آج پھر ہم آپ سے کنفیشن کروانے جا رہے ہیں چلے بتا دیں آج آپ لگتا ہے کوئی بڑی بات ہے بڑی چھوٹی بات ہے لیکن بڑی ہی مطلب کہ آپ کہنے میں سکس ٹینڈر میں تھا تو میرے ابو جان رات کو مطلب کہ اگر بسکیٹ لائیں تو میری ایک سسٹر نے تو ابو جان ان کو لا کے دیتے تھے بسکیٹ نا کیونکہ اکیلی کے لیے تو لہڑ لیے سارا کچھ ہے اب میں نے صبح سکول جانا تھا سسٹر میں سیم سکول میں جاتے تھے اب میں نے بسکیٹ نکال کے اپنے بینگ میں رات کو رکھ لیا کہ بریک میں کھاؤں گا رہا اچھا پتا نہیں لگے گا کار بھئی رات کو ڈال رہی یا شوٹ آپ مجھے چور کہہ سکتے ہیں کہ میں اس ٹین میں نے چوری کی اب میں جب سکول جانے لگوں تو آپ انہیں دیکھا کہ ابو نے بسکیٹ اکھا تھا وہ ہے نہیں یہاں پہ بسکیٹ کہاں پہ گئے تو آپ نے مجھے کہا تم نے کھایا ہے میں نے کہا الزام لگا رہی ہو آپ کی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ اپنے چھوٹے بھائی پہ الزام لگا رہی ہیں وہی پہ انہیں پتا لگیا انہیں نے کہا نہیں نہیں الزام نہیں لگا رہی میں نے تم پہ میں نے تم سے پوچھا ہے اچھا بیسے تم نے کھایا ہے میں نے کہا کیا مطلب کھایا ہے میں نے کہا ہاتھ نہیں اٹھا آپ کے میں نے کیسے کھا لیا میں نے دونوں اکٹھے اٹھیں یہاں پہ پڑھا تھا مجھے نہیں پتا کام پہ بھی ہے تو میں نے زیادہ شک ہو رہا ہے نا آپ کو بیک چیک کر لو یار کر لو بیک چیک اور انہوں نے بیک کھولا اندر سے بسکٹ نکھا آج بھی ہم کبھی محفیل میں بیٹھے ہوتے نا تو میری اگر مطلب کہ ہم کوئی آپس میں مزاگ چل رہا ہے تو مجھ انہوں نے یہی ہرانا تو یار اس کا تو لیول یہ ہے کہ یہ تو بسکٹ چوری کر لیتا ہے اور مجھے آج بھی اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی چھوٹی حرکت کی لیکن بڑی خوبصورت خوبصورت یاد دیں آپ کو آج آپ نے کہا کہ آپ کو اپنی زندگی کا ایسا کچھ بتائیں تو مجھے وہی بات یاد آئی کیونکہ وہ چھوٹی سی ایک کہہ سکتے ہیں بچکانہ سی حرکت ہے اچھا وہ تو ہوگی نا احمد آپ کی بات کر رہا ہوں وہ تو ہوگی بچپن کی شرارت ہے آج کل کوئی شرارت کی ہے دیکھیں اب جو زندگی کا جیسے سفر چل رہا ہے اب تو میری مطلب کہ ٹریننگ ہو رہی ہے میں لوگوں کو سمجھ پا رہا ہوں آمم بکاوز میں یونیورسٹی لیول پہ بھی رہا مجھے لگتا ہے کہ بہت فرق ہے آپ جب پروفیشنل لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ جب یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ لائیو میں ہوتے ہیں بہت زیادہ فرق ہے اچھا مجھے بتائیں یونیورسٹی کے آپ کلیگز یونیورسٹی کے کہ وہ فیلوز اب جب ملتے ہوں گے اب تو کہتے ہوں گے آمد تیری تو ہوا میں چینج ہو گیا تو تو ملتے ہی نہیں ہمیں وہ مجھے ملنے کے لیے کہتے ہیں لیکن میری زندگی کا ایک گول ہے کہ مجھے صرف وہاں بیٹھنا ہے جہاں پہ مجھے پتہ ایک ڈیریکشن ملتی رہے کہ آگے میں نے کیا سٹیپ لین ہے میرے پاس مجھے نہیں لگتا اتنا ٹائم ہے کہ میں دیکھیں ریسپیکٹ سب کی کرتا ہوں میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے مجھے وہ میسیجز کرتے ہیں میں پروپر جواب دیتا ہوں وہ ملنے کے لیے کہتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں مصلا کہ میں ان لوگوں سے جا کر مل سکوں اور وہ بھی اپنی لائف میں بہت بیزی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ شو بیس ایک ایسی آپ کو دیکھنے میں بڑا ہی لگتا ہے ایک چام ہے اس کا اور مطلب کہ ان کو بڑا مزا آتا ہوگا ان کو کام مل رہا ہے ان کو لوگ اپروچ کریں سارا دن کام کرتے ہیں مزے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو ساری یہ ساری زندگی کی سٹرگل ہے ایسا نہیں آپ کا ایک پروجیکٹ ہٹ ہو گیا تو آپ نیکسٹ پہ نیکسٹ کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں آپ کو ایک لوبی ہے ایک سسٹم ہے اس کے اندر اپنی پہچان بنانا بہت مشکل ہے بہت مشکل احمد میں ایک بڑا اہم کرسن پیشن پوچھنے جا رہا ہوں آپ رول بریکر ہیں وہ تو مجھے پتا لگ گیا کچھ ہی منٹ میں پتا لگ گیا بڑی سکرین سے لوگ چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین سلور سکرین پہ جاتے ہیں آپ نے رول بریک کیا آپ سلور سکرین سے چھوٹی سکرین پہ بھی آپ perform کر رہے ہیں یہ تبدیلی کا سفر کیسا لگا آپ نے کیا experience کیا اور پہلے کیا experience کیا آپ کی experience کرے اور future میں کیا expectations ہیں مطلب یہ میرے پر ایک cantidad الزام سمجھ لیں جب مجھے کوئی یہ بات کہتا ہے کہ آپ کو سیدھا موقع مل گیا فلم میں آنے کے لئے مجھے ایک انکر ہے نامور مجھے فیضا لی نے بھی کہا کہ کیسا لگ رہا ہے کہ چوبیس سال کی عمر میں تم سیدھا ہیرو آگئے ہو تو میں نے ان سے کہا چوبیس سال کی سٹرگل کم ہوتی ہے مطلب میں اگر ایکٹر ہوں تو مجھے پتہ تھا مجھے جب سے ہو سنبھالی ہے مجھے ٹی وی دیکھنا اس میں پرفارم کرنا مطلب کہ میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے دو سال میں جو میرا میری خواہش ہوتی تھی جب میں ٹی وی دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ نہیں یار مجھے اس جگہ آنا ہے میں نے تھیٹر سے جوائن کیا یونیورسٹی کے اور اس سے پہلے میں کولیج اور سکول میں ہر ایک چیز میں پارٹی سپیٹ کرتا تھا جس میں میں انٹرٹین کر سکوں ایکٹر آنکھ کھول کر کے مٹا کچھ بھی کرتا تھا میں احمد آپ کی بات ساری ٹھیک آپ لکھی تو بہت ہے میں نے سنا ہے کہ آپ نے دال چاول میں جو رول پلے کیا آپ کے ساتھ سیکنڈ رول پلے کرنے کے لیے ایک بہت بڑے نامور ایکٹر کو پوچھا جا رہا تھا کیسی فیلنگ آئی؟ آل دونوں نے کام کیا یعنی کیا وہ ایک بات کی بات ایسے اتنے ہم نے شوز کیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے جب کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے بارے میں سارا پتا رکھتے ہیں اس کے مین کریکٹر کے لیے بھی کسی بہت نامور آرٹس جو ہے میں نام لینا چاہوں گا انہوں نے اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو فولو بھی کرتے ہیں فہد مصطفہ کو اپروچ کیا گیا تھا اور پھر جو سیکنڈ کریکٹر کے لیے مکال ذلفکار کو واقعی سچ میں اپروچ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا زائری بات ہے ان کا ایک نامن جکایا اور اگر ان کو مین کریکٹر اگر اوفر کیا جاتا تو وہ دالچاوہ میں دیکھتے لیکن میں لکی تھا کہ مجھے یہ موقع ملا اور میں نے اس کو پرفارم کیا اور لوگوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے کہ آج ایک خوشی ہے دل میں کہ ایک اچھا کام کیا ہے لوگ اس کو اتنا تعریف کرتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں پیار ملتا ہے تو میرے لئے تو بہت بڑی بات ہے میرے لئے چینج ہے بہت بڑا احمد ابھی آپ نے کنفیس کیا اور آپ نے بتایا کہ چونکہ میکائل ذلفکار کو آپ کے ساتھ سیکنڈ رول ملنا تھا ان کو اچھا بھلا پی آف کیا جانا تھا آپ آج ہم آپ سے پوچھ ہی لیتے ہیں ہمارے ناظرین جاننا جاتے ہیں آپ کو کیا پی آف کیا گیا مجھے میرے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے ایک راستہ دیا گیا اور تھوڑا سیاستان میں بھی ہوں ایسے نہیں بتاتے میرے کہ تو بڑی خوبصورتی سے بڑی خوبصورتی آپ میرے خیال سے اس کے بعد آپ پار ٹائم سیاستدان ہوئے ہیں آپ نے بات بڑی اچھی طریقے سے گئے ہیں پاکستان کا ہر بندہ جو ہے نا ہے سیاستدان ہی ٹھیک کہ نہ کوئی گھر میں بیٹھ کے سیاست کرتا ہے اور کوئی باہر چل رہا ہے احمد کیریئر جب سٹارٹ ہوا کوئی مین ہرڈل کوئی ماما چاچا کوئی والد دین میں سے کوئی بندہ کوئی فیملی میں سے کوئی بندہ کہتا ہو کوئی بندہ کوئی اس طرح کی جو مین ہرڈل آپ نے کبھی فیس کی ہوئی جو آپ بتانا چاہیں آج تاکہ آپ جو ہمارے کچھ ابھی یوتھ ینگسٹر جو ہمارے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی ہرڈل مل رہی ہوگی کوئی فیس کر رہی ہوں گے اس بارے میں آپ بتائیں تاکہ انہیں ایک موٹیویشن ملے کہ یہ فیلڈ میں آنا اتنا مشکل نہیں ہے یہ جو ہرڈلز ہیں for the time being اس بارے میں کیا کہیں گے آپ جب انسان یہ فیلڈ جوائن کرتا ہے نا اس کو ہوتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں آگے بڑھ ہوں تو وہ دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے جو اس میں بقاعدہ شوق رکھتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں پر آپ اعتبار کرتے ہیں نا وہی لوگ آپ کا time waste کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا فیملی کی طرف سے میری کوئی issue نہیں تھا میرے والی صاحب فیملی کی طرف سے میرا کوئی issue نہیں تھا اور میرے والی صاحب جو ہیں ان کی بس ایک خواہش تھی کہ اپنی تعلیم مکمل کر لو اور میں نے جب پہلا ڈراما کیا تھا تو میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی کیا تھا اس سے پہلے نہیں کیا تھا اس سے پہلے جو یونیورسٹی کی حدود میں رہ کے میں کر سکتا تھا وہ کیا لیکن جو میں نے سیکھا آپ کے سب سے بڑے دشمن آپ کو نیچا گرانے والے آپ کو پیچھے دھکے لنے والے آپ کے وہ دوست جن پر آپ سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہو آپ ٹائم انویسٹ کرتے ہو وہ ہی آپ سمجھیں کہ ہرڈل وہ ہی ہے آپ کے لئے کیونکہ یہ وقت وہ ہے جو آپ کو کوئی دوسرا آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس لئے اپنا اپنا صدقہ تک دیا کرو میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے اور اپنی ذاہ کو آپ خود چنیں آپ اکیلے چلیں سفر پر ٹھیک ہے آپ اچھے لوگوں کا چناؤ کریں آپ برے لوگوں سے بچیں مت توقع رکھیں کہ کوئی آپ کے لئے کچھ کرے گا آپ نے جو کرنا ہے آپ نے اپنے لئے کرنا ہے اور اگر آپ نے کسی کے لئے کرنا ہے تو صرف اپنے پیرنٹس کا کریں بس ینگسٹرز کو آپ نے بہت بہتر بات بتائی احمد مجھے بتائیے گا کہ فیملی میں سے کوئی اور بندہ آدھاکاری میں آئیں کیونکہ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ عمران اشرف سے آپ کی کوئی رشتہ داری ہیں یا آپ کے بھائی ہیں اس پارے میں آج بتائی دیں لوگوں کو کاش میں عمران اشرف کا بھائی ہوتا ہوں دیکھیں میرا جو انسٹا یا فیس بک دیکھیں گے اس کے اندر یہی چیزیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بھولے کا بھائی لگتا ہے کیونکہ عمران اشرف کا جو ایک فیم ہے وہ ایک بھولے کا چھوٹا بھائی لگتا ہے بھولے کا چھوٹا بھائی آگیا میں نے اڑان ڈراما کیا اس کے اندر نیچے میں کومنٹس میں دیکھتا تھا تو یہی بات آتی تھی کہ عمران اشرف سے اس کی شکل ملتی ہے اور پھر اخبارات میں بھی اس چیز کو شائع کیا گیا پھر میں نے اس سے ڈنائی کیا میں نے کہا کہ اگر میں ہوتا ہوں بھائی تو میں بڑا خوش تھا لیکن میری ان سے شکل نہیں ملتی میں فرا کے شو میں تھا تو میں نے کہا کہ لیکن میں ایزا چھوٹا بھائی ان کا ٹھیک ہے نا میں کام کرنا چاہوں گا ان کے ساتھ کیونکہ وہ سینئر ہے ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا ان کا جو ڈراما بھی رہا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا وہ جو کہتے ہیں اے 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 میرے خیال سے رشتہ داری ہے یہ جھوٹ ہے اور مطلب کہ وہ اچھا لگتا ہے مجھے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا یاد رکھا جائے گا ان کے کام کو تو ڈیفنیلی اگر ملے گا موقع تو ضرور کروں گا لیکن ابھی تک رشتہ داری نہیں ہے لیکن جس دنی ملاقات ہوگی میں نے رشتہ داری ڈال لینیوں سے احمد ہمارے جو ویورز ہیں ان کی بڑی ویش ہے کہ آپ کو دال چاول کا کوئی کریکٹر آپ آج ہمیں پلے کر کے تھوڑا سا ان کی ہمارے پاس بڑی ریکویسٹ تھی اس بارے میں کوئی سچویشن ایک چھوٹی سی یاد ہو اس میں آپ تھوڑا ایکٹ کر دیں کوئی نوٹی سا کوئی چھوٹا سا ایک پارٹ کو ہمارے لئے پلے کریں چلیں دال چاول ایک نہ میں ہر شوپے کیا تو میں وہ یقین ان آپ کے شوپے بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ دال چاول بیچوں نے اس کے اندر تو دال چاول لگانے کا ایک ہوتا ہے کہ آپ دال چاول کی آواز کیسے لگاتے ہیں لوگوں کو اور کیسے اٹریک کرتے ہیں تو اگر میں ویٹر ہوتا تو چلیں ہم اسے پوچھیں ویٹر کھانے میں کیا ہے پایجان کھانے چکی ہے ہاں جی روپ بدل کر جانے کس پل کیا بن جائے مائنی 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 میں بہت اچھا سنگر ہوں یس آج میں نے ثابت کر دیا آپ ملٹی ٹیلینٹیڈ ہیں اور میرا خیال سے آپ نہ صرف ایک اچھے ایکٹر ہیں پارٹ ٹائم آپ تھوڑے بہت سیاست آدھ بھی ہیں اور آپ بہت اچھے سنگر بھی ہیں ریپٹ فائر کے میں آپ سے کچھ گویسن پوچھوں گا آپ کو you have to choose only one آپ نے صرف ایک option چوز کرنا ہے اپنی girlfriend کو کس سے نہیں ملوائیں گے اپنے best friend سے اپنے کزن سے اپنے best friend سے کیوں اعتبار نہیں ہے آپ کا best friend میں آپ کو بتایا نا کہ مجھے زندگی کی ایسی ٹھوکر لگی ہے کہ میرا اعتبار نہیں گا اس میں آپ کی خود کی بھی غلطی ہے آپ کو لوگوں کی پہچان ہے آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں جو اصل میں انسان بھی نہیں ہے تو بڑا سنبھل کے چلنا چاہیے اور میرا جو cousin جو آپ نے نام کیا میرا بھائی ہوگا بندہ اپنے خون پر تو رکھتا ہے احمد آپ سمندر میں ٹریول کر رہے ہیں اور جہاز ڈوب گئے آپ کے پاس ایک لائف چیکٹ ہے میں جہاز میں ہوں میں خود ڈوب گیا ہوں آپ مجھے پتہ کہیں گے کس کو بچانا ہے میں کس کو بچاؤں گا مجھے خود مدد کی ضرورت ہے اسیوم کرتے ہیں آپ سمندر میں بھیگیں آپ کے پاس ایک لائف چیکٹ ہے آپ کے پاس سامنے تین لوگ ہیں آپ کو صرف ایک بندے کو آپ بچا سکتے ہیں آپ بتائیں آپ آج آنے دیں کیا لوگوں کو پتہ لگ لینے دیں کہ آج دل میں کیا ہے نمبر ون اپشن ہے مائرہ خان مائرہ خان توسری تو سن لے مومینہ مومینہ تیسری تو سن لے ملک ریاض اب یہ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی میرے خیال سے پروفیشنللزم دیکھنے آئے کہ تلوک دیکھنے آئے کہ آپ نے کوئی اور چیز دیکھنی میں نے صرف مائرہ خان اور مومینہ دیکھنی ہے اچھا کام کرنی ہے خوبصورت ہیں دیکھنے میں احمد آپ ایک بہت ری نون ایکٹر ہیں آپ کے موبائل پہ تو کافی کالز اور سمس آتے ہوں گے لیٹس اے کہ آپ صبح اٹھے ہیں اٹھتے سال آپ نے اپنا موبائل دیکھا ہے اس پہ ایک لمبی فہرست ہے میسیجز کی آپ سب سے پہلے کس بندے کے میسیج کا رپائے کریں گے آپ کے پاس تین آپشن ہے بینہ ملی رکھ تو جائیں دیکھیں اگر بینہ ملی کا مجھے لگے گا میسیج آئے تو میں سننا پسند کروں گا کیونکہ بڑا اچھا ایکسیڈ ہوں میں بات کر رہی ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مطلب ایک الگ سے پہچان ہو ان کی وائس کی اگر ان کا وائس میسیج ہوگا دوسرا اپشن سنیں شاہد آپ کا موڈ چینج ہو جائے کیونکہ آپ کا ایک شوک ہے اس میں شاہد پورا ہو جائے مومنہ مستحسن چلے آخری نام لے لیتے ہیں اکرہ عزیز اکرہ عزیز کا تمہیں امران اشرف کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ابھی یہاں پہ پتہ لگ جائے گا ہمیں اکرہ عزیز سے تو میری نرازگی ہے کیوں؟ ان کی شادی انہیں مجھے انوائٹ نہیں کیا اور اب تو چلے دل چھوٹا نہ کریں آپ انہیں بلا لے جائے گا آپ کی بھی تو ہونی ہے نا کیا آپ کی نہیں ہونی احمد ایک اڑتی اڑتی خبر مجھے پتہ لگی ہے پروگرام سے پہلے پوچھ لیں ایک کون سا کبوتر آپ پہ؟ نہیں میں پوچھوں گا آج اتنی خبریں آپ نے نکال لی ہیں احمد میں آپ کو کہنا ایک اڑتی اڑتی خبر ملی ہے میں نے سنیا کہ آپ اس چینل کے لیے بھی کچھ اپنی سروسیز پروائیٹ کر رہے ہیں کون ہے؟ نہیں نہیں احمد نہیں کوئی بات ہے بیچ میں ہمارے خبری بڑے پکے ہیں دیکھیں ویسے تو اس چیز کو میں سرپرائز رکھنا چاہتا میں چاہتا تھا کہ جب ہم اس چیز کو ایک تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ ہو لیکن آپ کی نیوز آپ کی انیسٹیگیشن آپ نے پکڑ لیا بلکل لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے میں اس چینل پہ اپنی خدمات ضرور دوں گا اور ہم کچھ ایسا لے کر آئیں گے کہ لوگوں کو دیکھنے میں مزا آئے گا ان کو لگے گا کہ اگر ہم نے اپنا کچھ وقت اس کو دیکھنے میں لگایا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوا وہ انہیں انرجی دے گا پوٹینشل دے گا انٹرٹین کرے گا ان کو صحیح مزا آئے گا اس میں ہیومر ہوگا اور بہت سارے مطلب کہ ان کا نالج میں اضافہ بھی ہوگا ہم ہستے ہستے ان کو سب کو سمجھا جائیں گے بہت شکریہ احمد آپ نے اپنا حکیمتی ٹائم دیا جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھے ایک اوبر تھے ہوئے ستارے احمد صوفیان جو تھے آج ہمارے سیف سیٹی سپیشل کے مہمان نیکس ویک ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے تب تک کے لئے خدا حافظ